السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگوں کو اچھے سمجھ میں آ رہی ہوگی ارکمنٹس وگرہ کر دیا کریں بھی ایک ہی شورٹ سٹوری سٹارٹ کی ہوئی ہیں آج ہم عربی بائی جیمز جوائس اس کو پڑھنے والے ہیں اچھا تھوڑا سا میں آپ کو انٹرڈکشن دیتا چلوں کہ جیمز جوائس جو کہ ایک آئرش پلی رائٹ اور شورٹ سٹوری رائٹر تھے یہ ایک ٹیچر بھی تھے اور لٹری کرٹک بھی تھے اور ان کی جو یہ شورٹ سٹوری ہے یہ بنیادی طور پر اس کی جو ٹیم ہے نا وہ ایک لفظ میں بیان ہو سکتی ہے کہ یہ جو ٹین ایج پری ٹین ایجرز ہوتے ہیں نا یعنی جو بچے دس سے گیارہ بارہ سال کی عمر کے دوران تک انڈر ٹویلو ہوتے ہیں ان بچوں کے اندر جو انفیچویشن ہوتی ہے یہ جو ایک سیکشل ڈیزائر آہستہ آہستہ ایڈل سنس کی طرف یہ جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم کے اوپر یہ پوری کی پوری شورٹ سٹوری بیس کرتی ہے اور بڑی خوبصورت ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جیمز جوئیس نے یہ شورٹ سٹوری 1904 سے 1905 کے درمیان لکھی تھی لیکن یہ پبلش 1914 میں ان کی ڈبلائنرز شورٹ سٹوری کلیکشن تھی اس کے اندر ہی ہوئی اچھا سٹوری کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمیں نریٹر کا نام بلکل بھی نہیں پتا ہے صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اس کا دوست منگن ہوتا ہے اس کے ایک بڑی بہن ہوتی ہے اس کے اوپر اسے کرش ہو جاتا ہے اور یہ اپنی امیجنیشنز میں کیسے اس کو یاد کرتا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ ان فیلنگز کو کیا کہتے ہیں وہ دس گیارہ بارہ سال کا ہے میکسیمم اور اس کو ان نئے جذبات سے کیسے کنٹرول کرنا ہے کیسے انہیں سمجھ پانا ہے اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہے تو اس کے اوپر ساری سٹوری چلتی ہے انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری سٹارٹ کرتے ہیں اچھا نائنٹین سینچری کا ٹائم دکھایا گیا ہے ڈبلن آئرلینڈ کا علاقہ ہے رچمنٹ سٹویٹ ہے اور یہاں پر وہ ہمیں پورا نقشہ سب سے پہلے کھینچتا ہے وہاں کی لوکیلٹی کا کہ یہاں پر کرشیانٹی بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے کرشیان سکول یہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ وہ یہ بتاتا ہے جو نریٹر ہے کہ ہمارے گھر میں جو ٹینٹ تھا جو قرائے دار تھا وہ بھی ایک پریز تھا اور اب وہ مر چکا ہے اور اس کے سامان میں سے نون ریلیجس بکس بھی ملی ہیں اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے بنیادی طور پر اس انٹرڈکشن سے رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کس طرح سے ایرلینڈ پہ بریٹن جو ہے راج قائم ہے اور انہوں نے کرشیانٹی کو کس طرح سے رسٹرکشن لوگوں پہ لگائی ہوئی ہے کہ آپ اس کو سیکھیں اور ریلیجس رسٹرکشن کتنی زیادہ موجود ہے خود نیریٹر بھی جو ہے ایک کرشیان سکول میں جاتا ہے پھر نیریٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ گلی کے اندر گھر ہیں اور پھر کارنر پہ ڈیڈ اینڈ کے پاس جو ہے کرشیان سکول موجود ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہمیں وہاں کے ایٹموسفیر کا پتہ چلتا ہے کہ کنونیلیزم اس ٹام وہاں پر کتنا اروج پہ ہے اور کس طرح سے لوگوں کو ریلیجس باؤنڈریز یعنی ان کو جکڑا گیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر ہمیں سٹوری ہے اس تا اس تا اس تا اس کی گریں کھلنا تیسرے چوتھے پیراغراف میں سٹارٹ ہوتی ہیں کہ ان نیم نیریٹر ہے ہمارے پاس منگن اس کا دوست ہے اور اس کی بہن ہے اس کا بھی نام ہمیں نہیں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اوورال یہ گلی میں کھیلتے ہوتے ہیں ٹائم سپینڈ کرتے ہوتے ہیں یعنی سکول وغیرہ سے آکے جس طرح بچے اثر سے لے کے مغرب اشاہ تک کھیلتے ہیں تو اس کی بہن پھر شام کو اس کو ڈینر کے لیے یا چلو اب گھر آجاؤ اندھیرہ ہو گیا واپس بلانے کے لیے آتی ہوتی تو وہاں سے یہ اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے چپ چپ کے اور اس کو اس سے جو ہے ایک اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں نہ تو سسٹر کا نام بتایا گیا ہے نہ ہی نیریٹر کا نام بتایا گیا جسے انفیچویشن ہو رہی ہے صرف اس کے دوست کا نام بتایا گیا ہے منگن اچھا پھر ظاہر ہے کہ وہ جو اس کی بڑی بہن ہے وہ سکول بھی جاتی ہوگی پھر وہ ہر روز صبح جان کر کے گھر انتظار کرتا رہتا کہ کب منگن کی سسٹر گھر سے نکلے پھر ہی اس کے پیچھے چھپ کے چھپ کے جاتا تاکہ اس کو زیادہ دیکھ پائے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک جو ہے کنیکشن سا ڈیولپ کرنے کی یہ کوشش کرتا ہے پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ان نیم نریٹر ہے اس کی قسمت کھل جاتی ہے اور وہ منگن کی سسٹر جو ہے وہ خود ہی اس سے بات کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم عربی بزار میں جا رہے ہو ایک دکھایا گیا کہ سٹالز وغیرہ وہاں پر لگتے ہیں اس طرح کا کوئی چیارٹی بزار ہے وہ کہتی ہے کہ میں کوئی سکول کے کام میں مصروف ہوں یا میری کو مصروفیت ہے تو تم نے اگر جانا ہے تو مجھے بتاؤ کیا تم جانے والے ہو اس کو تو کوئی ہوش نہیں ہوتی دس گیارہ بارہ سال کا بچہ ہوتا ہے یہ پہلے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے پھر کہتا ہے ہاں ہاں میں جاؤں گا تمہارے لئے میں تحفہ بھی لے کر کیا ہوں گا اچھا اب آگے سٹوری سناتا ہوں جی کیا ہوتا اب چونکہ یہ ایک چھوٹا بچہ ہے تو ظاہر ہے اس نے یہ گھر آتا ہے سیٹرڈے کو اپنے گھر والوں سے پرمیشن لیتا ہے اب یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ اپنے انکل آنٹ کے ساتھ رہتا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتا ہوتا تو وہ اس کو اجازت دے دیتے ہیں اب سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے تو اس کے جو انکل ہیں وہ لیٹ آتے ہیں میں بھی وہ ڈرنگ کر رہے ہوں ایسا پریزیون کیا گیا اچھا جب وہ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اہا ہا میں تو بھول گیا خیر وہ اس کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں تم بزار جاؤ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہوتا ہے یہ لیٹ ہو جاتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے یہ اس ٹیم بزار پہنچتا ہے پھر وہاں پہ بھی اس کی تھوڑی بہت ڈائیلوگ کسی لڑکی کے ساتھ دکھائیں جو اتنے انسگنیفیکنٹ ہیں کہ یہاں بتانے ضروری نہیں تو خیر یہ بڑا فرسٹریٹ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے پیسے بھی اس کے پاس اتنے کوئی نہیں ہوتے جیسے چھوٹی عمر میں بچوں کے پاس کتنے پیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک بزار گھومتے گھومتے یہ نا غصہ اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور یہاں پر شارٹ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں بنیادی طور پر دکھایا گیا ہے کہ وہ اسطہ اسطہ لاؤس آف انسنس ہے کہ وہ انسنس کھو رہا ہے اور اس کو فرسٹریشن ہو رہی ہے انگوش اور غصہ محسوس ہو رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور پھر ایڈ دی اینڈ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو اپنے ایک آئیڈیا رومانٹک سا اس نے بنایا وہ ہوتا ہے اس پر اسے شرمندگی ہوتی ہے اور وہ دکھی ہو جاتا ہے اور یہاں پر شارٹ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے اب بنیادی طور پر آپ سوچ رہے ہیں یہ کیا شارٹ سٹوری ہے یا یہ کیا سمجھ سے باہر ہے لیکن حقیقت بات ہے کہ یہ ریالٹی بیس ہے واقعیتاً ایسا ہوتا ہے مطلب ہے تو فیکشنل لیکن ریالٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ینگ سٹرز ہوتے ہیں پری ٹینیجرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایڈلٹھوڈ کے تھرشولڈ پر تو موجود ہوتے ہیں بلکل ایچ پر اور ان کو اندر یہ جذبات کا پیدا ہونا اس طرح سے فیل کرنا کے اوپر بھی کوئی سٹوری بنی ایسے نگلیکٹ کر دیا جاتا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا لیکن ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اچھا اب سب سے کچھ تھیمز ہیں اس شارٹ سٹوری کی جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیریٹرز ایکسپیرینس اب نیریٹر جو ہے بڑا ہو کر یہ سب باتیں بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسے بے وکوفی ماری میں نے یہ سٹویڈیڈی کی تو یہ کمینگ آف ایج کا اس میں آ جاتا ہے کہ ہاں وہ ایک عمر اپنی جو گزاری ہے نوستیلجیا بتا رہا ہے کہ یار میں نے ایسے کیا اپنی یادیں شیئر کر رہا ہے جیسے ایک انسان اپنی ڈائری شیئر کرتا ہے سیکنڈ بہت ایویڈنٹ تھیم اس کے لئے ریلیجن دکھایا گیا جس طرح سے وہ کیتھلیک چرچ یا کیتھلیک سکول کا نام لے رہا ہے پریسٹ کا نام لے رہا ہے پھر یہ بتا رہا ہے کہ پریسٹ کے پاس نون ریلیجنس بکس بھی تھی تو کس طرح سے ریلیجن رول پلے کر رہا ہے آئیریش کمیونٹی کے اندر آئیریش انوائرمنٹ کے اندر یہ تھیم بہت زیادہ اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتی اسکیپیزم ایک اس کی تھیم ہے کہ وہ ایک عجیب سی اپنے ڈیلی لائف سے وہ پری ٹینیجر وہ سسٹر میگن کی اور میگن خود بھی اور اور ہر بندہ اسکیپ کرنا چاہتا ہے اپنے ڈیلی لائف سے ہر کوئی آواز آر آیا ہوا ہے تنگ آیا ہوا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اس طرح سے اتنا ڈیسپرٹ ہو کے بزار جانا چاہتی ہے وہ جان نہیں سکتی تو وہ اس کو کہتی ہے وہ چلا جاتا ہے وہ اتنا ڈیسپرٹ ہے تو اسکیپیزم کا ایک انصر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور جو لاس بٹ نوٹ دا لیسٹ اور بھی بہت سی تھیمز ہوں گے لیکن میجر ہی میں ڈسکس کروں گا لاؤس آف انسنس کس طرح سے وہ ایک انسنٹ ہوتا ہے کس طرح سے وہ اپنی انسنس کو کھو رہا ہے انسنس کو کھونے پر ہی اسے غصہ شیم اور عجیب سی آواز آری ہو رہی ہے تو یہ کچھ تھیمز تھی ہیں خوب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کوئی بھی چیز کنفیوزنگ ہوا آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں پلیز لائک دس ویڈیو سبسکرائب دس چینل اور پلیز لائک دس چیز کنفیوزنگ ہوتا ہے شکریہ اللہ حافظ